میں یہ بات اپنے اکابر علماء اور جمعیتِ علی حدیث برطانیہ کے نمائن دگان ہم کے بہدے داران کی موجودی میں آپ حضرات کے سامنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہم آج کا سورج جوبنے سے پہلے دنیا کے حیرشنس کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اس کے بات کرنے کے لیے دیار ہیں آؤ ہمارے ساتھ دلیل سے گفتگو کرو دلیل وہ ہوگی جو رب نے اپنے قرآن میں بیان کی یا محمد نے اپنے فرمان میں بیان کی آؤ اپنا مسلم سم لے کے آ جاؤ اپنی دعوت ہم لے کے آ جاتے ہیں جس کا ساتھ قرآن دے محمد کا فرمان دے وہ ستجا جس کا ساتھ رب کا قرآن اور محمد کا فرمان نہ بے وہ اپنی بھات پر چھوڑے آؤ آج ہم بیت لکھ اللہ اور آج مسلمہ تم جاکے جاؤں انشاءاللہ کہ شاید با قید زید شاید با قید زید یہ صورت نہ آسکے تم ذاتان شوق سنو اور سنائے ہم آج درہ سنتے جاؤ اور اس سے سنتے جاؤ جو کبھی کبھی دن میں آکے کہا کرتا ہے اَنْ اَسْتَخْرَةُ الْوَادِ اِذَا مَا تُوْهِ مَتْ وَاِذَانَ تَقْقُ فَاِنَّنِ الْجَوْزَاؤُ آؤ اپنا بسط تم اٹھا کے داؤ محمد کے فرامین ہم اٹھا کے داؤ تم بھی لاؤ کس کس کی مورہی لگی ہوئی اور ہم بھی اپنا نام آیا مال اٹھا کے داؤ اور دیکھو کہ اس محضر پہ بھی کس کس کی مورہی لگی ہے فرامین بس ایک نگاہ پہ خیرہ ہے فرامین سلکہ آجاؤ برطانیہ کی تھنڈی پیداوں میں بیٹھ کر قیامت تک کے لیے مسئلے کو حل کر دیں تم بھی آؤ ہم بھی آئے جو مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہمارا ہو کعبے کے رب کی قسم ہے اس جن کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے پر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیوں جو بات قرآن میں نہیں محمد کے فرمان میں نہیں بڑا لی حدیث کا مسئلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیوں ہم نے نہ برادریوں کی نام پہ مذہب بنایا تھا ذرا سنتے جانا نہ دہروں کی بنیاد پہ مسئلہ ہونا ہے نہ شخصی جمعہ کی بنیاد پہ مسئلہ ہونا ہے فرقہ کس کو کہتے ہیں آج میں یہ بات بھی انشاءاللہ واضح کر کے جاؤں کہتے ہیں اگر فرقہ بندی منع ہے تو تم نے آنے بھی اس کا فرقہ فرقہ لے سوال فائدہ ہوتا ہے لوگوں کے لئے پھر تم نے پھر کیوں فرقہ لے دلو یہ بھی جاہلوں کی بات ہے ہمارے جاہل وائز کی اس راو میں بیگے کہ ہمارا مسئلہ ہمارا کوئی فرقہ اے حدیث کوئی جماعت نہیں اے حدیث کوئی پھر سا نہیں اے حدیث کوئی مفتد نہیں اے حدیث صرف اس تحریک کا نام ہے کہ کائنات کے شاہدیوں مارجیوں ہنبلیوں ہنبیوں دوسرے لوگوں ان سب اماموں کا احترام سرا اور جو ان کے احترام میں فرق دالے اس کے ایمان میں شباہ اس کا اسلام نامکمل ہے عربی داکٹر نے کہا تھا امام اس سے تینی امام اس سے تینی جاؤ اس نے کتاب لکھی ہے لفول ملا انیل ایمت الالام کہ جو بھی اماموں کے بارے میں کوئی نازبہ بیعت کہتا ہے اس کا ہمارے تحریک سے کوئی ساتھ کہتے ہیں ان سب کی محبتوں کو اپنے تلوے بسو ان سب کہتے ہیں ہم کرو کسی کے خلاف ماں کہنا ہم کنا سکتے ہیں لیکن تاریخ یہ ہے ان میں سے آگے کوئی بھی معصوم نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہیں ہے معصوم اگر کائنات میں اپنے بنایا ہے تو صرف آمینہ کے لان کو بنایا ہے جس کے مطلب یہ کہا مَا يَنْتِقُوا الْحَوَا اِنْ حُوَا إِلَّا بَحْيٌّنْ جُوْا گُبَّئِ رُو گُبَّئِ الْلَحَوَدْ کرتے از خلقوں میں افضلہ سبت جا میں اس پنچے سے آج اپنی جھوڑی پھیلا کے ساری کائنات کے بندوں سے سوال کرتا ہوں کسی ایک کے بارے میں قرآن کی اس طرح کی کوئی آیت بچلا دو ہم ابھی اس کو ماننے کے لیے نہیں جا ہم نے کیا بیامت کے دن خدا پہے گا اس کو کیوں مانو ہم کہیں گے تیرے قرآن میں اور اگر نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو خدا کے لیے ہمیں بہی سے ہدا کر لوگوں کی باتوں کے ماننے پر مجبور لکھ رہے ہیں اور آؤ رہے ہیں